اسلام میں شاہنشاہیت کا وجود نہیں ہے اسلام میں عبدیت ہے اگر شاہنشاہیت ہوتی تو رسول اللہ کو ملتی ہے انگر رسول کو نہیں ملتی اور اسی لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے ہیں علی کے لئے تو بھائے کو اختلاف ہوتا اگر رسول صاف صاف کہہ دیتے ہیں علی کے لئے تو بھائے کو اختلاف ہوتا یہ بڑا گجلک نظریہ ہے جو لوگ کہتے ہیں صاف صاف کہہ دیتے ہیں صاف صاف کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ رہنے کی بات ہے خالی یہ بات کو ٹلنے کی بات ہے خدا نے جو صاف صاف کہا کب لوگوں نے مانا خدا نے صاف صاف کہا نماز واجب ہے کہا کہ نہیں کہا بتائیے ہاں ہر تک کسی مسلمان کی چودہ صورت سے نماز خضا تو نہیں ہوئی جی کوئی ایسا مسلمان آپ نے دیکھا ہر تک جس نے حکمت کی نماز کبھی خضا کی خدا نے صاف صاف کہا کہ جھوٹ آرام ہے کہا کہ نہیں کہا بلکہ جھوٹوں پر لعنت بھی کی صاف صاف کی یا نہیں کی حلالاند اللہ علالقاذبین کوئی خدا نے کہے کوئی مسلمان آج تک جھوٹ تو نہیں بولتا میرے خیال میں آپ کی نالی میں تو ہوگا نہیں کوئی مسلمان جتنے جھوٹ بولا ہو آج تک کبھی قرآن نے صاف صاف کہا کہ غیبت نہ کرو اپنے بھائی کو پیٹ پیچھے برا نہ کہو مرے بھائی کا گوش چھوانا ہے غیبت کرنا کہا کہ نہیں کہا قرآن نے صاف صاف کیا لوگوں نے غیبت چھوڑ دی آپ کیا مولے کے کہتے ہیں صاف صاف کیا مولے کے کہتے ہیں صاف صاف اور صاف صاف تو کہا اب اور صاف صاف کیا کہتے ہیں صاف صاف تو کہا اور صاف صاف کیا کہتے بھائی رسول اللہ بادشاہ نہیں تھے جو علی کو نائب بناتے ولی اہد بناتے آپ برطانیہ والی ولی اہدی ٹون رہے ہیں وہاں ولی اہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے ولی اہدی وہاں ہوتی ہے جہاں بادشاہت ہوتی ہے جہاں بادشاہت نہیں ہوتی وہاں ولی اہدی نہیں ہوتی یہ آپ کو معلوم ہے نا سب جانتے ہیں کہ ولی اہدی کے لیے بادشاہ ہونا ضروری ہے اگر بادشاہ نہیں ہوگا تو ولی اہد نہیں ہوتا خالی اکیلا آپ سعودی عرب میں پوچھئے ولی اہد کون ہے معلوم ہو جائے گا مسکت میں جا کے پوچھئے ولی اہد کون ہے معلوم ہو جائے گا برطانیہ میں پوچھئے ولی اہد کون ہے معلوم ہو جائے گا بلجیم میں پوچھئے معلوم ہو جائے گا ولی اہد کون ہے امریکہ میں جا کے پوچھئے ولی اہد کون ہے کہ یہاں جمہوریت ہے یہاں ولی اہد ہی نہیں بہتشاہت نہیں ہے ہندوستان میں کون ولی اہد ہے انہوں نے کہا یہ ریپبلک انڈیا یا ولی اہدی نہیں ہوتی تو معلومہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں ولی اہدی نہیں ہوتی تو رسول بادشاہ تو تھے نہیں جو علی کو ولی اہد بناتے رسالت ایک تو ٹرانسفر نہیں ہوتی دوسرے رسالت ان پر ختم ہو رہی تھی لہذا رسول بھی نہیں بناتے تھے اس میں ٹرانسفر نہیں ہوتی معصوم پیدا ہوتا ہے لہذا یہ بھی نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد علی کو معصوم بنا کے جا رہے ہوں ٹھیک کیا شاہد تھی جو رسول سے علی کو ٹرانسفر ہو رہی تھی پہلے تجزیہ تو کیجئے آنالیسس تو کیجئے بھئیہ کیا شاہد تھی جو ٹرانسفر ہو رہی تھی کہا ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت ٹرانسفر ہو رہی تھی ولایت جو صاحب صاحب تو کہا جس کا ماں مولا ہوں اس کے علی اسلام میں بات شاہد نہیں ہے ساف 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 سن لیجیہ قرآن پاک پڑھئیے حدیثیں دیکھئے تاریخ پڑھئے اسلام میں بات شاہد نہیں رسول بات شاہد نہیں تھے رسول تھے اور ان کو ناز اپنی عبدیت پتا ان کو ناز جو تھا فخر جو تھا ان کو وہ اپنی عبدیت پتا نہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے کہا میں بات شاہد ہوں نہ کسی نے کہا کہ آپ بات شاہد ہیں بلکہ وہاں عبدیت پناس تھا آج لوگ دیکھیں ایک بڑی بری بات یہ ہے کہ کمزور کا گلہ لوگ دباتے ہیں کمزور کا گلہ لوگ دباتے ہیں اور تکڑے سے نہیں بولتے ہیں یہ دنیا کی عجب رسمِ بد ہے خدا کی حساب ایک کمزور کا گلہ دباتے ہیں اور تکڑے سے نہیں بولتے ہیں وہی جہاں صفیرے کے ناشتے کے سامنے لے کے جا رہا ہے دھولا بطلہ اسے آپ نے چھین لیا اور وہ پہلوان چلا جا رہا ہے چچا عذاب اسے چھین لیا جا رہا ہے ان کا چھینیں گے پٹک کے ماریں گے یہ سڑک کیوں پر لٹا لٹا گیا اس سے کون چھین ہے تو معلوم ہے کہ کمزور سے ہر ایک دبا لیتا ہے طاقتور کو کوئی نہیں دباتا ہم لوگ بھی جائے دبلے پتلے کمزور لوگ کالے کرتے پہنے میں ہم لوگ کہتے ہیں یہ مورم حرام حبیدت ہے کیوں رسول کے دمانے میں ہوا نہیں تم کر رہا ہو جائز تھوڑی یہ حبیدت ہے اور جو تخت حکومت ویٹھے ہیں ان سے نہیں پوچھتے کہ تمہاری باکشاہت بیدت ہے کہ سنت ہے یہ کوئی انصاف ہے خیر عزیزنا branchesہ انشاءاللہ بات کل آگے بڑھے گی تھمرگی آج کے وقت تمام ہوا آج کے وقت کے ساتھ بات بھی تمام او رہی ہے صرف اسلام میں باتشاہت کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن افسوس کہ رسول کے پچاس برز بھی نہیں ہوئے تھے دنیا سے گئے کو کہ باتشاہت کی طاقت اتنی بہ گئی کہ رسول کے نوادھے سے بیعت مانگی گئی مذہب کو سمجھئے اور غور سے دیکھئے کہ اسلام کن حالات سے گزرا ہے کن مشکلات سے گزرا ہے دولت کی حوص نے اقتدار کی تمنہ نے ملک کی لالت نے مذہبوں کو خرید لیا تھا کیسے رسول کیسا اسلام کیسا قرآن کیسی حدیث گورنری لاؤ اہدا لاؤ جائدات لاؤ رقم لاؤ خزانہ لاؤ یہ سب حرام حلال کہا لگا رکھا ہے یہ حق بیوہ کا ہے اور یہ حق یتین کا ہے اور یہ زکاة ہے اور یہ خمس ہے اور یہ فلانہ اور ڈمہ کا کہتی ہے یہ ہوا کہ ایمان بگ گئے ہیں اگر اس وقت لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بادشاہ تھے مذہب نہیں تب بھی غنیمت تھا اس لیے کہ بادشاہ کوئی آدمی بھی اپنے فعل کا خود ذمہ دار دین سے اس کا تعلق نہیں اسلام نے حرام حلال بتا دیا زبردستی نہ شراب پلوائی جائے گی نہ زبردستی نماز پڑھوائی جائے گی جو مسجد میں آکے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے آیا ہے نماز پڑھنے اور جو شراب خانے میں جا کے شراب پی رہا ہے وہ بھی اپنی خوشی سے دے آیا ہے شراب پی رہا ہے سمجھے آپ اگر بات یہ ہوتی کہ شراب شراب حرام ہے نماز نماز ہے واجب ہے دونوں الگ الگ رہتی کرنے والوں کا ذاتی فعل ہے جس کو شراب پینا ہے شراب پیئے جس کو نماز پڑھنا ہے نماز وہاں مسئلہ یہ تھا کہ شراب کی بوتل کو مسلے میں لپیٹا جا رہا تھا سوچئے پرابلم کیا تھی لوگ کہتے ہیں صاحب حسین نے جان دے دی برائیوں کو مٹھانے کے لیے اور برائیاں آج تک میٹی نہ تو یہ ناسمجھی کی بات ہے یہ بچکانہ بات ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ حسین نے برائیوں کو مٹھانے کے لیے جان دے دی برائیوں کو مٹھانے کے لیے جان نہیں دے دی ایسے برائیاں مٹھانا ہوتی تو اللہ انسان کے اندر برائی کا نیچر ہی نہ خلق کرتا فرشتوں کی طرح ہم پیدا ہوتے برائی وجود ہی میں نہ آتی برائی وجود ہی میں نہ آتی ہم سب بلکل کریکٹ ہوتے ہیں نماز کے بعد پر نماز روزے کے بعد پر روزہ اپنے جو صحیح ٹھیک ٹھیک کام اپنے کر رہے ہیں یہ بات نہیں ہے بات دوسری ہے اس کے اندر برائی برائی رہے اچھائی میں شامل نہ ہو اچھائی اچھائی رہے برائی میں شامل نہ ہو حسین نے جان برائیوں کو مٹھانے کے لیے نہیں دی حسین نے جان اس لیے دی کہ برائی اسلام نہ بن جائے سمجھے آپ اور یزید جو تھا وہ برائی کو اسلام بنانا چاہتا بات برائی کرنے کی نہیں تھی بات یہ دی کہ لائبت حاشمہ بالملک ولا خبر انجا ولا وحی النظل حاشمیوں نے ملک کے ساتھ کھیل کھیلا تھا نہ خبر آئی تھی نہ وحی نازل ہوئی تھی وہ انکار کر رہا تھا وحی سے وہ انکار کر رہا تھا آسمانی خبروں سے وہ انکار کر رہا تھا حرام و حلال سے اور اپنے کو خلیفت المسلمین کہلوا رہا تھا امیر المومنین کہلوا رہا تھا مسلمانوں کا لیڈر کہلوا رہا تھا لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا واقعہ ہو دنیا میں جو زہر انسانی بھولا نہ سکے اور انسانی دماغ پر اس طرح نقش ہو جائے کہ صدیان گزرتی جائیں مگر وہ واقعہ دھدلا نہ ہو اب سمجھے آپ شہادت میں جو مظلومیت کا رنگ پیدا کیا گیا وہ اسی لیے پیدا کیا گیا کہ لشکر جرار لے کے آتے حسین اور یزید کو خلا خما کر کے ختم کر دیتے وقتی طور سے فضا حاصل ہو جاتی لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ فضا تاریخ کے آہوناک کے اندر دب جاتی ہو جاتے تھے کہ ایسا واقعہ ہو جائے کہ جو صبح قیامت تک یاد رہے اس لیے کہ میرے بعد رشتے رسول سے دور ہو جائیں گے وہ قربت رہے گی نہیں جو مجھے حاصل ہے نسل میں رہ جائیں گے لوگ گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے سمجھ لیجئے بات کو نسل میں رہ جائیں گے نسل میں تو سادات آج بھی ہیں گودیوں کے کھلائے نہیں رہیں گے جس نے زبانے رسول چوسی ہو وہ نہیں رہے گا لہذا میری زندگی میں یہ فیصلہ ہو جائے تاکہ صبح قیامت تک کیلئے دلوں پر نقش ہو جائے عدیدانِ گرامی اس لیے حسین اپنا کارمہ لیے ہوئے کربلا پہنچ گئے حیدہ 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 حیدہ